اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایت ورڈ آج کا ویڈیو تھوڑا سا آپ کو کڑوا لگنے والا ہے پر آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو دل سے دیکھئے اور اس ویڈیو کو گہرائی سے سمجھئے کہ ہم نے آپ کو کیا میسج دینے کی کوشش کی ہے عید کے دن اگر اللہ تبارک وطالعہ دے تو آپ اس طریقے کے کپڑے پہنیے کہ نہ ہی اس کو پہننے میں آپ کو شرم آئے نہ ہی آپ کو دیکھنے والے کو کسی کو شرم آئے لیکن افسوس کی بات ہے کہ عید یہ خالص اسلامی توہار ہے بہت بڑا اسلامی توہار ہے لیکن اس کے لیے بھی آج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے فیشنیول کپڑے بناتے ہیں کہ جن سے بے حیائی اور بے شرمی کا اظہار ہوتا ہے پتہ نہیں اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ مذہب کو بھی آپ دنیاوی شوقوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آج کا فیشن پاگلپن سے زیادہ نہیں ہے عجیب عجیب طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں کسی کی پینٹ اتنی نیچی ہوگی کہ روٹ پہ جھاڑو لگ جائے اور کسی کی پینٹ اتنی اوچھی ہوگی کہ دور سے ہی دیکھ کے لگے گا کہ بگلا آ رہا ہمارے یہاں جلا پیلیویت میں ایسے لڑکوں کو بگلا کہا جاتا ہے دور سے ہی دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آتا ہے تو اس کو دور سے ہی کہتے ہیں بگلا آ رہا اس ٹائپ سے مطلب بگلا آپ جانتے ہو نا جو وائٹ وائٹ کوئے کی طرح ہوتا ہے اس ٹائپ کا یہاں پہ مانا جاتا ہے بیچنے والے تو بیچنے کے لیے لائیں گے کہ اید آ رہی ہے اچھا اچھا کپڑا لے کے چلو لیکن پہننے والے کو شرم آنی چاہیے ٹی چیٹیں ایسی چل رہی ہیں جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کون سے سٹیکر لگے ہوئے ہیں کس طریقے کے کیا پہنے ہوئے ہو لیکن فیشن کے نام پہ سب حجم ہے اگر فیشن کا نام دے دیا جائے تم اس کو کاٹ کے ٹکڑے کر کے لیاؤ لیکن بندہ اس کو پہن لے گا صرف یہ کہہ دو کہ آج کے فیشن کا یہ نیا کپڑا ہے پینٹیں ایسی ہوں گی کہیں سے پھٹی ہوئی ہے کہیں پہ ایسا لگے گا کسی کی پینٹ میں پیمت لگ ہوا ہے کسی کا ایسا لگے گا کہ پورا گھٹوہ اس کا باہر دکھ رہا ہے بس اتنی بات کہنے کی دیر ہے تکندار بس اتنا سا نام لیتے ہیں اور بندہ خرید کے لے آئے گا اور اپنے گھر آکے کہے گا آج نئے ڈیزائن کی پینٹ آئی ہے میں اس کو عید پہ پہنوں گا میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے صرف مسلم ہی نہیں بلکہ گیر مسلم بھی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں پڑے لکھے ایجوکیٹڈ بندے ہوتے ہیں چاہے وہ ہماری قوم میں ہوں یا کسی بھی قوم میں ہوں جو اچھے جانکار انسان ہوگا ہلکا پن ہے ہمارے دماغ کی صرف سوچ ہے آپ خود اپنی ویلیو گراتے ہو جہاں پہ چار آدمی صحیح ڈھنکے بیٹھے ہوئے ہوں وہاں پہ جا کے آپ ایسے الٹے سیدھے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیے بیٹھنے کے بعد میں آپ خود محسوس کر لیں گے کہ آپ کو کتنی زیادہ شرم لگے گی یہ سارے کام لچے لفنگوں کے اور گیر ذمہ دار انسانوں کے کام ہے سمجھدار اور اچھے اور پڑے لکھے انسان کا یہ کام نہیں ہے عید کے تحار کو استعمال مت کیجئے اس میں عبادت کیجئے اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کرنا ہے عبادت کریے اور آج کل کی بہنیں جو ہماری ہیں لڑکیاں وہ بھی ذرا دھیان دیں آج کل لڑکیوں کا ایسا فیشن چل رہا ہے کہ اندازہ آپ لگا لو کہ جتنے زیادہ کم کپڑے پہنیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا فیشن ہے جتنا اپنا جسم دکھا دیں گی اتنا ہی اچھا ان کو لگتا ہے برا ماننے والی بات نہیں ہے سبھی لڑکیاں اس ٹائپ کی نہیں ہوتی ہیں لیکن کچھ لڑکیاں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں آج کل کی حکومت بھی بلکل گیس ذمہ دار اور بے بکوف ہے گنڈا گردی اور چھیڑ کھانی روکنے کے لیے ابھیان چلا رہے ہیں لیکن فیشنیول لڑکیوں کو جسموں کی نمائش کرتے ہوئے سڑکوں میں اور بازاروں میں گھومنے پہ کوئی پابندی نہیں لگا رہے ہیں یہ گنڈا گردی اور عورتوں کو چھیڑ کھانی کبھی بھی نہیں روک پائیں گے انہیں چاہیے کہ وہ ایسا قانون بنائیں کہ کوئی لڑکی اگر گھر سے نکلے بھی تو بلکل قائدے اور قانون میں نکلے جب ضرورت ہو تب ہی اپنے گھر سے نکلے اور اپنی جسم کی نمائش کرتی ہوئی نہ نکلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر کھلے ہوئے جسم لے کر گھروں سے نکلنے اور گھومنے کا کیا مطلب ہے آپ کا یہی مطلب ہے نا کہ دنیا کے سبھی لوگ آپ لوگوں کو دیکھیں ہمارے جسم کا کوئی حصہ کسی سے چھپا نہ رہ جائے تو آپ جب خودی دعوت نظارہ دے رہی ہو آپ خودی یہ بول رہی ہو کہ لوگ مجھے دیکھو نمائش کرتی ہوئی پھر رہی ہو تو صرف منچلوں کے خلاف قانون کی سجا سے کیا ہوگا یہ عجیب بات ہے نا کہ پیٹرول کے ٹینک میں چراغ اور مومبتیاں جلائی جائیں اسلام ہمیشہ پردے کا حکم دیتا ہے دھیان رکھیے اسلام ہمیشہ پردے کا حکم دیتا ہے آپ اپنے دماغ میں یہ بات ڈال لیجئے اگر آپ اپنے گھروں سے بے پردہ نکلتی ہیں تو جتنے بھی شخص آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ تو گناہ میں آپ کی وجہ سے داخل ہو رہے ہیں لیکن آپ بھی اس میں داخل ہو رہی ہو نہ ہی آپ اس ٹائپ سے باہر نکلو نہ ہی آپ کو کوئی دیکھے گا سمپل تھی بات ہے جب ہم اپنے آپ کو ڈھک کے نکلیں گے تو کیوں دیکھے گا ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنی افتیاری کا پورا انتظام کر کے رکھ دیا ہے اپنے خانہ وانہ وغیرہ سب کچھ بنا لیا ہے تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن تھوڑی نہ ہوگی آپ کا دماغ تو فری ہوگا نا کہ افتیاری کا انتظام ہے ازان ہونے کا ویٹ کروگے نا تو جب ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم اپنے جسم کو ڈھک کے چلیں گے تو ہمیں پھر کائی کی ڈینجن پھر بھی تو ہم فری مائنڈ ہوں گے نہ پردہ اوڑے ہوئے ہوں گے نہ ہمارے اوپر کوئی گناہ پڑے گا نہ ہمیں کوئی دیکھے گا ہمیں تو اللہ کو رازی کرنا ہے نہ کہ انسانوں کو رازی کرنا ہے تو اس بات کو اپنے دماغ میں ڈال لیجئے مرنے کے بعد سوچئے کیا ہوگا اللہ تبارک بطالہ کو کیا مو دکھاؤ گے تو جو لوگ فیشن کے نام پہ عید مناتے ہیں تو ان کی عید منانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اسلامی طریقے سے عید منایے اچھی طریقے سے نماز پڑھئے قبرستانوں میں جائیے آپ کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کے لیے ایسالے سباب کیجئے گریبوں کی مدد کیجئے کپڑے اگر نئے ہوں تو کرتا پجاما بنوا لیجئے تو اس کو پہنیے اور اگر نئے نہ ہوں پرانے کپڑے ہوں تو اس کو دھلوا کے پریس کروا کے رکھ لیجئے اس کو پہن لیجئے لیکن یہ الٹی سیدھی پھٹی ہوئی پینٹ ہیں پیمند لگی ہوئی پینٹ ہیں اور یہ بگلو کی طرح پینٹ ہیں اور یہ جھروٹ پہ جھاڑو لگاتی ہوئی پینٹ ہیں ایسی کوئی چیز مت پہننا تو امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو جو میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے اس پہ آپ عمل کریں گے اللہ تبارک بطالہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں کو کہنے پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ ویڈیو آگے شیئر کرنا بلکل بھی مت بولیے گا میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں اگر ایک بندہ بھی یہ ویڈیو دیکھ کے صدر گیا اور اس نے غلط کپڑے نہیں پہنے اور اس نے اسلامی طریقے سے اگر عید منا لی تو ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے سب آپ کے مستحق بنیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صدر سکیں اللہ تبارک بطالہ آپ کو اس کا عجر دے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایت ورلڈ کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعوی کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ